ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دا لوکل جرنولیس اور ہمارے ساتھ جل گئی ہیں اس وقت محترمہ ریحانہ خاتون صاحبہ جو کہ وارڈ نمبر چوالیس کی کانسیلر ہیں اور یہ سیکنڈ ٹرمین ہونے جو ہے کہ کارپورسن کی جانب سے سیکنڈ ٹائم جو ہے کہ بورو فائیب کی چیئرمین بنائی گئی ہیں ریحانہ خاتون صاحبہ دا لوکل جس میں آپ کا خیر مقدم ہے سیکنڈ ٹائم نہیں وہ دو مہینے کے لیے تیمپوروری جو ہے وہ وقت تھا ہماری جو چیئر پرسن تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا جس کے وجہ سے وہ کام ذمہ داری تو سوپی گئی تھی تیمپوروری طور پر لیکن ابھی جو ہے پرما نے پانچ سال کے لیے وقت کر دیا گیا ہے اور ہم عوام کا سب سے پہلے شکریہ ادا کریں گے اپنی پارٹی کا شکریہ ادا کریں گے اپنے ہمارے جو لیڈرشپ ہے ہماری خاص کر کے ہماری ممتہ بنر جی جنہوں نے یہ ذمہ داری مجھ پر بھروسہ اور یقین جتایا ہے دے کر کے ہم ان پر کھرے اترنے کی پوری کوشش کریں گے اور ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے اور پھر ایک چیئرمن کی ذمہ داری کس طرح سے دیکھتی ہے مہم اتنے بڑے نواز سے نوازہ گیا جو کہ عوام چوالیس نمبر وارڈ کے آپ کو نوازہ ہے جی بلکل سب کی دعائیں ہیں اور دعاوں کی برکت تھی کہ پھر سے اللہ نے اس جگہ پر ہمیں دیا ہے اور اپنے خدمت عوام کے خدمت کرنے کا موقع فرام دیا ہے عوام نے تو اس ذمہ داری سے ہم اہی محشود کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہماری اور بڑھ گئی ہے اس کو اور بھی بہتر طریقے سے جس طرح ہم لوگ کرتے تھے اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر کے ہم کریں گے مہم جس طرح سے دو ہزار بیس سے سی ایم منتاب انرجی کوویڈ نائنٹین کو لے کر جمینی سطح پر کام کر رہی ہیں پورے ملک کو ایک پیغان دے رہی ہیں اور آپ ان کی سپائی ہیں اور پھر ابھی دیکھا گیا کہ دو ہزار اکیز دو ہزار بائیس میں بھی کرونا کہ لہر کلکتہ میں پورے مقربی بنگال میں پوری اندوستان میں بڑھتا جا رہا کیا کہنا چاہیں گے یہاں کے عوام سے یہ کہر آلود جو بیماری ہے پھر سے اپنے چپیٹ میں لینے کے لیے پھر سے آگئی ہے عوام ایسے تو بیدار ہے شرکار گاہے بے گاہے ہر وقت جو ہے اب موبائل ایکسیسریز کو لے کر نئی ہوگی کوئی بھی ٹربل کیونکہ یو این آئی کی ہر پروڈک ہے بلکل افارڈبل خریدیے موبائل فون کورز نیک بانز بلوتوٹ سپیکرز چارجز اور پاور بانک جیسی دھیل ساری ایکسیسریز صرف اور صرف یو این آئی کی یو این آئی بان ٹو ون انڈیا کی برانڈ انڈیا کے لیے لاؤنچ منٹ ہے اور اس پر عوام پوری کوشش کر رہی ہے کہ اسی طرح ہم لوگ احتیاط برتے ہیں ہم لوگ بھی اپنے علاقوں میں ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اوٹو پرچار کیا گیا ہے ہمارے واد میں تو ہر ہفتے میں دو مرتبہ یہ اوٹو پرچار ہو رہا شروع ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا احتیاط برتنا ہوگا وہ سب باتیں بھولی جا رہی ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں دیکھا گیا ہمیں کہ جنوری سے پھر دوارے سرکار لانا تھا تاثر ہو گئے ان کے گھروں تک بھی ضرورت کے سامان پہنچائے جائیں گے تو اس طرح سے میں کس طرح سے اس کو دیکھتی ہیں سی ایم کے پیغام کو اور آپ سپائی کے حصے سے کس طرح سے کام کرنا چاہیں گی ہماری جو حکومت ہے ایک سیکولر حکومت ہے ہندوستان کی سب سے جانی مانی اگر ہم یہ کہیں گے کہ حکومت کبھی نہ اسی تھی نہ سب کبھی آئے گی سرزمین پر ملک کی سرزمین پر کہیں گے تو ہم جو وعدہ وعدہ وہ جو کرتی ہیں وہ اسے کرتی ہیں اور جو لوگ ابھی ابھی ایک سکیم انہوں نے دیا ہے کہ جو لوگ آئندہ دنوں میں جو گزستہ دنوں میں جو مارے گئے تھے جو انتقال جن کا ہوا ہے کوویٹ کی وجہ سے ان کو پچاس ہزار روپے یہ کا جو ہے دیا جائے گا تو وہ لوگ وہ فارم جو ہے بورو کے ذریعے اور بورو چیئر پرسن کے ذریعے کانسلر کے ذریعے وہ ریکومنٹ کر کے جائے گا تو ان کو دیا جائے گا وہاں پہ سمیٹ کرنا پڑے گا اور گھر گھر دوارے سرکار دوارے راشن اس کی بھی اس کیم سروح ہونے والی تھی دوارے سرکار کا کمپلٹ جو اٹھار اپ بینچ ہے سب ہی سروح ہونے والا تھا لیکن کوویٹ کی وجہ سے جو ہے اسے ٹال دیا گیا ہے فروری مہینے کے لیے اللہ بہتر کرے اگر حالات بہتر رہتے ہیں تو فروری مہینے میں پھر یہ رہانہ خاتون رہانہ خاتون ایز ای چھیئر مین بورو فائیف چوالیس نمبر وارٹ کی کونسرر اپنے علاقے کے عوام سے کیا پیل کرنا چاہیں گی شہر کلکتہ کے عوام سے کیا پیل کرنا چاہیں گی کوویٹ کو دیکھتے ہوئے جی ہم اہی کہیں گے کہ جو شرکار کی طرف سے جو آپ کو احتیاط رکھنے کیلئے اپیل کی جا رہی ہے اس پر آپ ضرور اس کو کریں اور ہماری جو ذمہ داری ہے اسے ہم آپ کے باس کھڑے ہیں سینٹائز کریں سب ہی کر بھی رہے ہیں ایسا نہیں ہم دیکھتے ہیں اپنے علاقوں میں ہمارا تو یہ علاقہ جو ہے متوسط طبقہ پٹکہ ہوگا ہے بلکل غریب لوگ رہتے ہیں بستی ہے بستی علاقے میں ہی لوگ رہتے ہیں تو ہم لوگ چلتے فیرتے لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں لوگ کرتے بھی ہیں اور پوری طرح سے وہ لوگیں احتیاط رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ رہانہ خاتون صاحبہ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین رہانہ خاتون صاحبہ جو کہ وارڈ نمبر چوہ والس کی کانسلر ہیں اور بورو فائیف کی چیئرمن بھی ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ جس طرح سے گورنمنٹ آف ویس بینگل کا گائیڈ ڈائن ہے آپ اس کو فالو کریں اور اسی طرح سے آپ بھی امن سکون کے ساتھ رہیں اور دوسرے لوگ بھی صحت یاویر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے ہیں آپ بنے رہے ہیں بہت بہت شکریہ